ہندوستان کی مشہور و معروف دینی درسگاہ جامعہ عربیہ حیات العلوم محلہ پیرزادہ مردبات کا سڑھ سٹھوہ سالانہ اجلاس عام شب برات کے موقع پر مبرخہ چودہ شابان المعظم مطابق سات مارچ دو ہزار تئیس کی رات کو بعد نماز عشاء جامعہ کے باہر واقع وسیع و عریض میدان میں کمیٹی خدام الاجلاس جامعہ حازہ کے زیرے تمام اور جامعہ کے جواسال و خوشخصال محتمیم حضرت مولانا مفتی محمد اجمل القاسمی کی نگرانی میں پوری شان و شوقت کے ساتھ منقد کیا گیا اس عظیم الشان اجلاس کی سرپرستی حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن محتمیم مدرسہ انصار العلوم نوگامہ سادات نے اور صدار جامعہ عربیہ حیات العلوم کے شیخ الحدیث و صدار المدرسین حضرت مولانا مفتی الطاف الرحمن نے فرمائی اس سے قبل دن میں گیارہ بجے جامعہ حازہ کی مسجد میں ختم بخاری شریف اور چوون فارغین طلابہ کی دستار بندی کی بابقار تقریب منقد کی گئی اجلاس عام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا بادہو مشہور شاعر الہاج ماشٹر نصیم اختر انبر مرادبادی جامعہ حازہ کے استاد اور میڈیا انچارج حضرت مولانا احرار عالم اور جامعہ حازہ کے متعلمین نے بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے ناتو مناقب پیش کرنے کی سادت حاصل کی لیجئے پیش ہیں کچھ نظارے موسیقی 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 تیرا قدر کہنا ماں سمت پریشان ہے اے سفاگر ہو تیرمان تیرا قدر کہنا ماں سمت پریشان ہے کہ جس گسی کا تب گرگا ہوں گا خودے جس گسی کا تب گرگا ہوں گا خودے جان کی امت جمت کا تیرا میرے ہر سفاگر ہو تیرمان تیرا قدر مدنی صدر جمعیت علامہ ہند کے صاحبزادے اور مدرسہ مدنی امبیتھا زلا سہارنپور کے محتمیم حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی مدرسہ فرقانیہ گونڈا کے شیخ الحدیث حضرت مولانا افتخار احسن جامعہ حاضہ کے محتمیم حضرت مولانا مفتی محمد اجمل قاسمی اور استاذ حدیث حضرت مولانا مفتی محمد فاروق و دیگر علامہ اکرام نے بھی خطاب فرمایا حضرت مولانا افتخار احسن نے اس موقع پر فرمایا یہ تمہارا بیٹھنے اللہ کو اتنا پسند دالا کہ تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہارے احسن کی ورکے گناہوں کو معاف کر دیئے یہ میرے مدر کو چوتھی بشارت ہے اور پانچ گئے خوش کر دیئے ہیں بلد دیگر سے یہ آدم کن کے حسانات جو گناہوں نے وہ تو معاف کر دیئے گئے اور ان ساری بناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں میں تب دیل کر دیتے ہیں بناہوں نے معاف کر دیئے گئے اور ان ساری بناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں بس میرے مدر کو جو باتیں ہواے سامنے آئی ہیں یہ جذبہ دل پر ہوگی انشاءاللہ ہم اس پر آمل کریں گے حضرت مولانا افتخار احسن کے خطاب سے قبل حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی نے ان جملوں کے ساتھ اپنی تقریر مکمل فرمائی اجلاس کی نظامت کے فرائض ہماری عوض کو بنائے نائب محتمیم حضرت مولانا قاری سفیر عالم نے بخوبی انجام دیئے سہری کا وقت شروع ہونے سے کچھ قبل دعا کے ساتھ یہ عظیم الشان اجلاس اقتطام پذیر ہوا دعا حضرت مولانا مفتی محمد اجمل قاسمی محتمیم جامعہ حاضر نے فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدایں بلند کی اس نورانی اجلاس میں جامعہ ربیہ حیات العلوم کی اساتح ذائع کرام حضرت مولانا مفتی محمد فاروق حضرت مفتی نورالین حضرت مفتی سید ابو بکر منصور پری حضرت مفتی محمد احرار عالم حضرت مفتی محمد راشد حضرت مفتی اشرف علی حضرت مفتی محمد ثانی حضرت مفتی نورالحیات حضرت مولانا محسن جمال حضرت مولانا قاری محمد فرقان قاری محمد کامل قاری محمد انسار قاری محمد صابر مفتی محمد قاسم مفتی شان رحمت مفتی محمد دومان کمیٹی خدام الاجلاس جامعہ ربیہ حیات العلوم کے عراقین و عدداران اور کثیر تعداد میں جامعہ کے طلبہ عزیز مجلس شورہ کے عراقین اہل محلہ و مختلف مساجد کے اہمہ کرام بھی موجود رہے